ورنہ اکثریت ملک کی فرقہ پرست نہیں ہے نفرت کو پسند نہیں کرتی اگر وہ نفرت کو پسند کرتی تو ملک میں کب کی آگ لگ چکی ہوتی ہے مٹھی بھر فرقہ پرستوں نے ایک جنون سوار ہوا اور انہوں نے اس حکومت کے بعد ایک اعلان کیا کہ ہم بیس کروڑ مسلمان اور پانچ چھ کروڑ کرسٹر کو گھر واپس آئیں گے ہندو بنائیں گے ایسا لگتا تھا کہ کہنے والے لوگ انہوں نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے ملک میں کسی نے ماں کا دودھ رہی پیا وہ جسے چاہیں گے پکڑ کر کے بھیڑ بکری کی طرح چاہیں جلا کر کے کھڑا کر دیں گے یہ ایک اتنا بڑا ایشو تھا کہ اگر ملک کی سوا سو کرو آبانی اس موضوع کو اٹھا دیتی ملک میں آگ لگ چکی ہوتی ہے لیکن لوگوں نے یہ سمجھا کیا دیوانے ہیں پاگل ہیں بندرہ دن نہیں گدرے کہ ختم ہو گئی آواز آج کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ ملک کی اکثریت امن و امان کو چاہتی ہے پیار و محبت کو چاہتی ہے مدحب کو بنیاد بنا کر آگ لگانا نہیں چاہتی ہے یہ وہ روشنی ہے جو فلقہ پرست اس طاقت جو آج ہی اقتدار کی کرسی پر بیٹی ہوئی ہے اس کے ساتھ نہیں آئے یہ آواز اٹھی کہ بیس کروڑ مسلمان اور پانچ کروڑ کرشن کو گوٹ کے حق سے محلوم کر دیا جائے کبھی آواز اٹھی کہ گانگی جی انگریزوں کے پچھوتے ہم نے قتل کیا ہے ہم معاصفہ اندو معاصفہ کے لوگ ہیں اور ساری دنیا نے دیکھا اگر اس موضوع کو اٹھا لیا جاتا کبھی آگ ملک کے اندر لگ چکی ہوئی لیکن سننے والوں نے سنا اور یہ سب جاتے ہیں یہ دیوانے ہیں باگل ہیں دیوانوں کی بڑھائے بیٹھ گئے ہیں آج کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہے میں یہ کہتا ہوں اور یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ ملک کے اندر ان ادھیروں کے اندر بھی روشنی موجود ہے اور اس ملک کو صحیح سمت پر لے جانے والے لوگ ملک کے اندر اکثریت کے ساتھ ہیں ورنہ تو کیا وجہ ہے کہ پروپیگنڈے کا شکار ہو کر جن لوگوں نے جنرل الیکشن کے اندر پی جے پی کو قطعی اکثریت دلائی تھی کیا بنیاد بری کہ چند دنوں کے بعد دلیلی کے الیکشن کے اندر پی جے پی کو دول چڑھا دی جس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہندو مسلمان سب نے مل کر کہ ان لوگوں کے ہاتھ میں اگر حکومت ہوگی تو ملک بربار ہو جائے گا بیہار کے لوگوں نے فیصلہ کیا کیا بنیاد ہے اکثریت ملکی چین سکون امن و آمان کو جائنے والی ہے ہمارے ملک کی تاریخ ہے اس ملک کے اندر کرسچن مسلمان سکھ اور سیکھڑوں اقلیت ہیں سو دو سو سال سے ہزار سے زیادہ تیرہ سو سال سے اس ملک کے اندر میں گئے کوئی تو چھڑا نہیں کوئی مارپیم نہیں ہے کوئی تباہی اور بربادی نہیں ہے یہ تو مٹھری بھر فرق اپرس طاقت جو اس ملک کے اقتدار پر قبضہ کرنا چاہتی ہے کوئی طاقت ہے وہ اُبھر رہی ہے پل رہی ہے پڑ رہی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس طاقت کو آج جتنا پڑھنے کا موقع ملا ہے اس سے پہلے کسی گورنمنٹ پی جے پی کی گورنمنٹ میں بھی نہیں ملا آج مل رہا ہے اور ہمیں شکایت یہ ہے کہ پرائیم منسٹر کسی ایک اکثریت یا اقلیت یا کسی پارٹی کا نہیں ہے وہ اس ملک کا پرائیم منسٹر ہے آگ لگانے والے آگ لگا رہے ہیں موں میں پتاشا رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں آرے بابا آگ لگ رہی ہے کسی کے موں میں لگان تو ڈالو نہیں بولتے اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے اس لیے نہیں بولتے کہ یہ ہمارے دل کے آواز ہے زبان دوسروں کی ہے مگر ہمارے دل کے آواز ہی ہے ملک کدھر جائے گا میں یہ کہتا ہوں میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پرائیم منسٹر ہیں ملک کے میرے دل کے انجر احرام ہے ان کا وہ پرائیم منسٹر ہیں اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے دل کے آواز یہ نہ ہونی چاہیے ہو سکتا ہے انہیں یہ خطرہ ہو کہ اگر میں اس طاقت کے سامنے کھلا ہوں گا تو ستر سال پہلے جو گاندی جی کا انجام ہوا تھا وہ میرا بھی انجام ہو جائے گا یہ بھی تو مانا ہو سکتے ہیں اور میں کہتا ہوں کہ مجھے ان کی طرف سے حسن زن ہے اچھا قیال لیکن اگر جو آقای یہ صورت ہے تو پھر ملک کدھر جا رہا ہے کیا ہوگا ملک کا کہ تو ملک کو پسرا کرنا چاہیے کس طرح ملک چلے گا آج ہم اسی چیز کے سریعے سامنے آئے ہیں میں نے کہا ہمارا کوئی سیاسی کردار نہیں ہے کون اقتدار کی کرسی پر آ کر بیٹھا اور کس کو اٹھا کر باہر کر دیا ہمارا کام نہیں ہے ہمیں اگر اختلاف ہوتا تو اس بنیاد پر ہوتا کہ ہم اس کرسی پر بیٹھنا چاہتے ہیں کہ ہم نہیں بیٹھ سکے ہیں ہماری بلہ سے کون آتا ہے کون بیٹھتا ہے ہم کوئی سنوکار نہیں ہے لیکن ملک ہمارا آئے ہم آج سے نہیں ہم ہمیرشاہ سے اسی ملک کے رہنے والے ہیں آپ امریکہ میں جاؤ یورپ میں جاؤ آسٹریلیا میں جاؤ چاہے دنیا بھی کہیں چلے جاؤ انڈوستانی لوگ آپ کو ملے گے انڈو بھی ملے گا مسلمان بکنے گا وہاں کے رہنے والوں کی شکل و سورت آ رہے ہیں پہناوہ آ رہے ہیں زبان آ رہے ہیں تہذیب آ رہے ہیں تمتن آ رہے ہیں پہچانا جاتا ہے یہ انڈوستانی ہے یہ عرب ہے یہ مصری ہے اپنے شکل و سورت سے پہچانا جاتا ہے لیکن ہمارے ملک کے اندر سیٹھا ہے مسلمان ہیں کرسچن ہیں کوئی بھی اقلیت ہے اپنی تہذیب کلچر سبان شکل و سورت قد و خامت رنگ و روپ سب برابر ہیں برادری آئیں گے اگر تھاکر ہندو ہے تھاکر مسلمان بھی ہے اگر راجبوت ہندو ہے راجبوت مسلمان بھی ہے کشمیر میں دیکھو برہمن ہندو ہے برہمن مسلمان بھی ہے تو وہ ہی قوم ہے اسی نہیں ہے جس نے مذہب کو بدلانا ہوئی جس کا جیچاہ سکھ بن گیا جس کا جیچاہ مسلمان بن گیا جس کا جیچاہ کرسچن کہ انسان کے اپنے دل کی اچھا دی اس نے جس پسا کو جائے گیا ہوئی جگڑا لڑائی مارنا قتل کرنا کچھ نہیں یہ سیاسی شکل و سورت ہے لیکن ہم یہ کہتے آئیں اور سمجھتے آئیں اگر ایک مرد ایک دبا فرقہ پرستی کی بنیاد پر ملک بٹھ چکا ہے تو فرقہ پرستی کی بنیاد پر پھر کپڑے ٹکڑے ہو سکتا ہے ہمیں اپنے ملک سے دعا لکھائیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر امن و آمان کی خدا قائم لیں گے یہ امن و آمان کی خدا قائم کرنے کے لیے جب یہ تولماء ان لوگوں کو جو فرقہ پرست نہیں ہیں چاہے وہ سکھ ہیں چاہے وہ ہندو ہیں چاہے وہ کرسچن ہیں ہم ان کو جمع کرنے اپنے سینے سے لگانے ہیں اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ ہر ملحب کا سچا ماننے والا انسانیت کی بنیاد پر ہی انسان کے ساتھ معافت کرتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ مذہب کی بنیاد پر قابل کرتاں زدن ہی کسی کو سمجھتا ہو ہمارے ملک کی صورتحال یہی ہے